مریض کو بڑے پشاپ کی یا حاجت کی جگہ پہ کوئی بھی تکلیف ہو جائے یا خون آ رہا ہو یا بس آ رہی ہو یا جلن ہو یا کوئی دانہ ہو مریض یہ سمجھتا ہے کہ اسے پائلز ہے یا بواسیر ہے مگر کیا واقعی ایسا ہے حقیقت میں بڑے پشاپ کی جگہ پہ کئی اقسام کی بیماریاں ہو سکتی ہیں فشل ہو سکتا ہے ہیمروائیڈز ہو سکتا ہے فسٹولا ہو سکتا ہے یا پیریانل اپسس ہو سکتا ہے مگر اہم بات یہ ہے کہ تمام بیماریاں نہ صرف ایک دوسرے سے مختلف ہیں بلکہ ان کی علامات بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور ان کا طریقہ علاج بھی ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے آج کی اس ویڈیو میں میں انہی کے فرق کے بارے میں بات کروں گا اور ایک ایک کر کے ان کے علاج کے بارے میں بتاؤں گا السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر عبداللہ اقبال ہے میں کولوریٹل سرجن یا حاجت کی جگہ کی بیماریوں کا ماہر سرجن ہوں اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں موجود بیل کا بٹن بھی ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے فشر ایک وہ بیماری ہے جس میں حاجت کی جگہ پہ زخم ہو جاتا ہے جو کہ اندھرونی جانب ہوتا ہے اور رگڑ کی نتیجے میں بنتا ہے یہ رگڑ عموماً سخت پخانے کے باعث ہوتی ہے جبکہ ہمبروئنز وہ بیماری ہے جس میں حاجت کی جگہ کے اندر موجود خون کی نسے پھول جاتی ہیں اور مسے بناتی ہیں جن میں سے خون رستا ہے اور خونی بواسین یا پائنز کہلاتی ہے جبکہ فرسچولا وہ بیماری ہے جس میں حاجت کی جگہ پہ سراف بن جاتا ہے جس کی ایک اپننگ باہر کی جانب جلد پہ ہوتی ہے جبکہ اس کی دوسری اپننگ اندر کی جانب ریکٹم میں ہوتی ہے علامات کی بات کریں تو فشر میں مریض کو شدید جلن اور درد ہو سکتا ہے جو کہ مریض کو حاجت کے دوران شدید ہو جاتا ہے اور حاجت کے بعد کافی دیر تک مستقل رہتا ہے اس کے علاوہ مریض کو حاجت کے بعد تھوڑا سا خون آ سکتا ہے جو عموماً فضلے کے اوپر لگا ہوا ہوتا ہے یا ٹیشیو پہ آتا ہے جبکہ بواسین میں مریض کو پین لیس بلیڈنگ ہوتی ہے یعنی کہ بغیر درد کے خون آتا ہے یہ خون پتروں کی صورت میں آ سکتا ہے یا ایک دھار کی صورت میں آ سکتا ہے یہ برائٹ ریڈ بلیڈ ہوتا ہے اور اس بلیڈ کے ساتھ مریض کو گوشت کا ٹکڑا بھی باہر کی جانب آ سکتا ہے جو ممکن ہے کہ خود اندر جا رہا ہو یا ممکن ہے کہ مریض کو اپنی انگلی سے اندر کرنا پڑتا ہو اس کے برعکس فسٹیولا میں مریض کو پانی یا پس یا گندہ مواد یا پھر خون آ سکتا ہے جو ایسا نہیں ہے کہ حاجت کے ٹائم پہ ہی آئے اس کے ساتھ ساتھ مریض کو درد ہو سکتا ہے یا پھر کوئی دانہ ہو سکتا ہے جس میں پس جمع ہو اس دانے میں سے یا پھر اس فسٹیولا میں سے پس بہت تھوڑی تھوڑی مقدار میں مسلسل آتی رہتی ہے جو کہ مریض کے کپڑوں پہ نشان بھی چھوڑ سکتی ہے وجوہات کی بات کریں تو فشر کی وجہ قبض ہے کہ جس کے نتیجے میں جب مریض کو سخت فضلہ آتا ہے تو وہ رگڑ پیدا کرتا ہے اور اسی وجہ سے حاجت کی جگہ پہ زخم کرتا ہے کہ جس کے نتیجے میں مریض کو درد ہوتا ہے اس کے برد بواسیر بھی قبض کی وجہ سے ہی ہوتی ہے مگر یہ جب ہوتی ہے کہ جب مریض قبض کی وجہ سے زور لگاتا ہے اور اس کے نتیجے میں سارا پریشر بڑی آت کی نصو پہ پڑتا ہے اور اس کے نتیجے میں نصے پھول جاتی ہیں اور حاجت کی جگہ سے باہر آ جاتی ہیں اور بواسیر کا باعث بنتی ہے فسٹولہ جبکہ کئی وجہ سے ہو سکتا ہے اور کئی بیماریوں کے نتیجے میں ہو سکتا ہے جیسے کہ یہ ٹی بی میں ہو سکتا ہے کروہنز ڈیزیز میں بن سکتا ہے چوٹ کے نتیجے میں یا ٹراما کے نتیجے میں بن سکتا ہے انفیکشن کی نتیجے میں بن سکتا ہے جیسے کہ جنسی بیماریوں کی نتیجے میں بن سکتا ہے یا پھر یہ حاجت کی جگہ کی صفائی نہ رکھنے کے باعث ہو سکتا ہے تشخیص کی بات کریں تو فشر کی تشخیص صرف ڈاکٹر آپ کی بیماری کا معاینہ کرنے کے بعد کر سکتا ہے کہ آپ کو حاجت کی جگہ پہ زخم ہے یا پھر اس کی تشخیص آپ کی علامتوں کی بنا پہ کی جا سکتی ہے اس فشر کی تشخیص کے لیے کسی قسم کے ٹیسٹ فائدے مند نہیں ہے باباسیر بھی ایک clinical diagnosis ہے اور اس کی تشخیص بھی ڈاکٹر معاینے کی بنیاد پہ کر سکتا ہے کہ کیا مریض کو ایک ہیمرویڈز ہے دو ہیمرویڈز ہیں یا تین ہیں اس مقصد کے لیے ایک special instrument جسے پروکٹوسکو کہا جاتا ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے مزید confirmation کے لیے مریض کو کون آنے کی کوئی اور وجہ تو نہیں ہے جیسے کہ cancer تو نہیں ہے اس کے لیے کورانوسکوپی بھی کروائی جا سکتی ہے جبکہ فسٹولا بھی باقی دو کی طرح ایک clinical diagnosis ہے اور ڈاکٹر معاینے کے بعد confirm کر سکتا ہے کہ آپ کو فسٹولا ہے یا نہیں جبکہ doubtful conditions میں MRI مریض کو تجویز کیا جاتا ہے جو کہ اس فسٹولا کے tract کو confirm کرتا ہے علاج کی بات کریں تو فشر کا علاج بہت ہی سمپل ہے اور چند دن کی عدویات سے مریض مکمل طور پر اس سے ہتیاب ہو جاتا ہے ان عدویات میں چند کریمز اور چند ٹابلٹس شامل ہوتی ہیں اگر آپ تفصیل اندھ فشر کا علاج جاننا چاہتے ہیں تو ابھی اوپر نظر آنے والے لنک پر کلک کیجئے اور میری اس ٹاپک پر موجود ویڈیو کو ضرور دیکھیں ہیمروائیڈز کا علاج مریض کی اسٹیج پر منحصر ہے اگر مریض کو اسٹیج ایک ہے تو ہیمروائیڈز یا عدویات سے ٹھیک ہو سکتا ہے اگر مریض کو سیکنڈ اسٹیج ہیمروائیڈز ہے تو یہ بینڈنگ سے ٹھیک ہو سکتا ہے اگر مریض کو اسٹیج تھری کا ہیمروائیڈز ہے تو اس کے لیے مریض کو آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے اور اگر اسٹیج پور کا ہیمروائیڈز ہے تو مریض کا آپریشن امرجنسی میں کیا جاتا ہے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہیمورائیڈز کی مختلف اسٹیجز کیا ہیں اور کس اسٹیج میں کیا علاج کیسے کیا جاتا ہے تو ابھی اوپر نظر آنے والے نکھ بکلپ کیجئے اور میری اس ٹاپک پر ڈیٹیل ویڈیو کو ضرور دیکھیں آخر میں بات کریں فسٹولا کی تو فسٹولا کا علاج صرف سرجری ہے اور ہم اس وقت دو طرح کی سرجریز کرتے ہیں نمبر ایک فسٹولاٹنی وہ پروسیجر ہے جس میں فسٹولا کو چیرہ دے کے اوپن کر دیا جاتا ہے اور زخم کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ خود آہستہ آہستہ ہیل ہو جائے اس کے برقس فسٹول لیکٹومی وہ پروسیجر ہے جس میں آپریشن میں فسٹولا پورے کے پورٹ ریکٹ ہی کو نکال دیا جاتا ہے ان بیماریوں سے بچاؤ کی بات کریں تو فشر اور بواسیر سے بچاؤ بلکل ممکن ہے اور چونکہ یہ قبض کی وجہ سے ہوتے ہیں اس لیے اچھی غزہ لینے کے ساتھ آپ نہ صرف قبض کو بہتر کر شکتے ہیں بلکہ ان بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ بغیر عدویات کے استعمال کے کیسے اپنے قبض کو بہتر کر شکتے ہیں تو ابھی اوپر نظر آنے والے لنک پہ کلک کیجئے اور میری اس ٹاپک پہ موجود ویڈیو کو ضرور دیکھیں فسٹولا کی بات کریں تو فسٹولا کا بچاؤ بھی بلکل ممکن ہے اور فسٹولا کے بچاؤ اس طرح ممکن ہے کہ آپ اپنی حاجت کی جگہ کی صفائی رکھیں مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا آپ کسی بیماری کے مطالق کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا آپ فشر فسٹولا یا ہائمرویٹس کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میرا کانٹیک نمبر ہے 0321-363611 آج کے لئے اتنا ہی میں ڈاکٹر عبداللہ اقبال اللہ حافظ موسیقی موسیقی